موسیقی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا تو نون لیگ کو بھی تنقید کا موقع مل گیا مگر منطق سے عادی تنقید کرنے پر مسلم لیگ نون خود تنقید کا شکار ہو گئی نون لیگ کے اوفیشل سوشل میڈیا سے دعویٰ کیا گیا کہ عمران نیازی نے بھارتی فنڈنگ کے بدلے نہ صرف کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈالا بلکہ اسی پیسے سے پاکستان کو غیر مستقیم بھی کرتا رہا تاہم یہ ٹویٹ کرنا نون لیگ کو مہنگا پڑ گیا اور الٹا خود تنقید کا نشانہ بن گئے احمد وڑائچ نامی صارف نے کہا چرنجیت سنگھ سے دوہزار نو میں پچاس ڈالر لے کر دوہزار انیس میں کشمیر بیج دیا دھت تیرے کی گریدہ فروکی صحیح تمہاری جان کو روتی ہے عروج تارر نے کہا کہ یہ سچا کہ عمران خان نے دوہزار تیرہ میں نو سو چونتیس ڈالر اور ایک سو پچاس ڈالر کے اتیات کے عویز کشمیر کی پرواہ چھوڑ دی لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہاں آیا جب اس نے ان پیسوں سے برینڈڈ شرٹیں خرید لیں اور پھر سے کشمیر کی بات کرنا شروع کر دی کل ہاں نے مزیقہ خیز انداز میں پوچھا کہ ڈیٹھ سو ڈالر میں کشمیر بیج دیا ایک صارف نے کہا کہ عمران خان نے صرف ایک ہزار ڈالر میں کشمیر بیج دیا اس کی توقع نہیں تھی یاسر چیما نے لکھا کہ اتنا سستہ کہ ایک سو پچاس ڈالر میں بیج دیا اگر ان میں سے پانچ ڈالر نو لیگ پر لگا دے تو شاید کوئی اکل والا دشمن ہی نصیب ہو جائے دوسرے جانب احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی کے فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے پتا چلا کہ کشمیر بھارت کی جھولی میں کیوں گیا اور سی پیک جیسا اہم منصوبہ کیسے سبوتاس ہوا اس پر عمران ریاض نے احسن اقبال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پورے ایک سو پچاس روپے میں کشمیر بیچا ہے عمران خان نے